سب سے پہلے راہل غانڈی نے ابھی یہ کہا بھی نہیں کہ تین سو ستھر کی واپسی اس کا ایجنڈا ہے یہ محض چونکہ چناؤ جاری ہے کئی جگہوں پر چناؤی عمل کو راس آتا ہے بی جے پی کا جو ایجنڈا ان کے پاس مدوں کی کمی رہی ہے اب پھر تین سو ستھر کو بحث کے لیے لاؤ اور کوئی مقصد نہیں پرائی منسٹر صاحب بہت خوبی جانتے ہیں کیسے ہوا کیا ہوا جانتے ہیں وہ کیونکہ وہ کرنے والے ہیں آج اسمبلی میں ہم نے کیا کیا ہے اسمبلی میں ہم نے اتنا ہی کہا کہ پانچ آگز دوہزار انیس کو جو ہوا ہمیں پوچھے بنا ہوا ہمیں پوچھے بنا ہوا ہم یہ اعادہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا سٹیٹس تھا کانسٹوشن میں اسے باہل کیا جائے اور باہر کلنے کے لیے ہند سرکار کو جمہور کشمیر کے نمائندوں کے ساتھ بادشیت کا عمل شروع کرنا چاہے ہیں تو ہم نے ہٹ کر کیا کہا ہم بادشیت چاہتے ہیں اور ابھی جو الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہمارا سٹیٹس میں وہ بھی بادشیت ہے وہ راہل غاندی کو اس میں لپیٹنا چاہتے ہیں کانگریس کو بنا کیوں میں آج بھی بتاؤں گا کہ جہاں تک جمہور کشمیر کا تعلق ہے جو کانسٹوشن بنا ہے کانسٹوونٹ اسمبلی نے بنایا اس میں بڑے رہنما تھے میں نے کل بھی بتایا ہاں اس میں اس میں شامہ پرساد مکرجی تھے جس کو بی جے پی والے ہیرو مانتے ہیں وہ بھی تھے اور جب تین سو ستھر زیری بحث تھا کانسٹوونٹ اسمبلی میں اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے شامہ پرساد مکرجی وہ کیبنٹ کے ممبر تھے اور کوئی ڈسنٹنگ نوٹ نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی یہ کچھ سوالات ہے ہم نے یہ بھی کہا کل کہ مہراجہ حری سنگھ نے انیس سو ستائیس میں ایک آرڈر نکالا وہ آرڈر کیا تھا کہ جو ہم پرمنٹ ریزیڈنٹس ہیں جمہور کشمیر کے ان کا ادھیکار ہے زمین پر ملکیت کا ان کا ادھیکار ہے یہاں کے جاب اس پر وہ منع کل مطالبہ کیا ہم نہیں لیکن مہراجہ حری سنگھ نے جو فرمایا ہے جو قانون بنایا ہے اس کو ختم مت کرو اس کو بہاد رکھو باہر والا کوئی آ جائے یہاں میری زمین پر اس کی نظر ہو وہ بچارہ غریب نہیں آئے گا جس کو میری زمین چاہیے وہ کوئی بڑا ساہوکار ہی آئے گا جمہور کی زمین پر نظر ہوگی یہاں کی زمین پر نظر ہوگی یہ اسمبلی اس کو کہنا چاہیے زمین ہماری ہے ہمارا ہی حق رہے گا جاب بہت کم ہیں جتنے بھی ہیں وہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے لیے ہی وقف ہوں گے کونسا غلط کہا ہم نے اور پھر یہ بھی ہم نے کہا کیا اگر کال سینسس ہوتا ہے گنتی ہوگی گنتی یہاں پشتینی باشندوں کی ہونی چاہیے یہ ساری باتیں ہم نے کہی اور یہ بھی کہا کہ ابھی اسمبلی بنی ہے اور اسمبلی بنی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی وساطت سے انہوں نے جو پراسس شروع کیا اب کانسیوٹ ہوئی ہے ملک کے آئین کے حدود کے اندر کانسیوٹ ہوئی ہے ریزولوشن آیا اور اس ریزولوشن پر بات کرتے بی جے پی والے لیکن توڑ فوڑ کرنا توڑ فوڑ کے لیے مجھے نہیں بیجا ہے کلگام کے لوگوں نے اور جمہوں کے لوگوں نے بھی بی جے پی کے نمائدوں کو وہاں صرف شور شرابہ کرنے کے لیے بیجا نہیں بحث میں حصداری اپنا نقطے جگہ رکھنے کی وہ نہیں مانتے ہیں کوئی بات میری یا سرخار کی نہ مانے ان کا ادھکار ہے لیکن کہیں ہاؤس میں رکار کروائے اپنی رائے وہ طریقہ ہے ڈیویٹ کا ڈسکیشن کا اور وہی منصب ہے اس اسمبلی کا